بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ اس کو محسوس کرتے ہیں کہ شاید اس کو تین سار دن کے بخار کے بعد اب یہ شاید ٹائفوائل ہو گیا ہے تو براہ مہربانی ہے اس کے اوپر تجربات کرنے کے بجائے اور یہ میں والدین سے گزارش کروں گا کہ اس پر فعلی طور پر انٹیوائیٹک پیسرار کرنے کے بجائے اگر ہم کچھ بنیادی ٹیسٹ کر لیں یا بنیادی چیزوں کو پہلے مدن نظر رکھیں اور اس کے بعد پھر ہم اس پر کوئی انٹیوائیٹک استعمال کریں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا ٹائفوائل چونکہ ایک ایسا مرض ہے جو بہت زیادہ کسی بھی انسان کو توڑ کے رکھ دیتا ہے یا بہت زیادہ مضمائل کر دیتا ہے بہت زیادہ ویگ کر دیتا ہے تو اس میں پھر ہمیں احتیاط بہت کرنی پڑتی ہے کھانے پینے کے اندر اچھا اس کھانے پینے کی احتیاط کے اندر ایک جو بہت اہم بات ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ ٹائفوائل کے اندر تمام چیزیں بند کر دی جائیں آپ احتیاط کے ساتھ کم مسالوں کا سالن یا کم آئل کا سالن استعمال کر سکتے ہیں روٹی کے استعمال کرنے میں کوئی حج نہیں ہوتا دوبارہ ہم ٹائفوائل پر آتے ہیں کہ ٹائفوائل ایک ایسا جو کہ مرض ہے تو اس میں جو دو بنیادی ٹیسٹ جسے ٹائفوائل شرف کنفرم ہو سکتا ہے اس کو کہتے ہیں بلڈ کلچر اس کے علاوہ جتنے ٹیسٹ ٹائفوائل کے نام پر شہر میں کیے جاتے ہیں وہ ٹائفوائل کے بارحال ٹیسٹ نہیں ہیں بنتے ہیں تو میری اپنے ساتھیوں سے اور والدین جو بچوں کو لے کے آتے ہیں چونکہ میں ایک بچوں کا ڈاکٹر ہوں والدین جو بچوں کو لے کے آتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ پہلے دن ہی آتے ہی اگر بچوں کے ایک دن کا بخار ہے تو انٹی بائیٹک پر اسٹارڈ نہ کریں یہ اسٹارڈ نہ کریں کہ جناب اس کے امتحان ہونے والے ہیں تو اس لئے فرد طور پر انٹی بائیٹک دی جائے بعض وقت وائرل بیماریاں ہوتی ہیں اور وائرل بیماریوں کے اندر انٹی بائیٹک کا کوئی رول نہیں ہے تو برائے مہربانی ٹائفائٹ کے معاملے میں جو کس وقت شہر کے اندر ہیں اس میں دو تین موٹی موٹی باتیں جو یاد رکھنے کی ہے باہر سے کھانا کھانا بند کر دیجئے گھر کے اندر کھانا بنا کے کھائیے سبزیوں کو دھو کر استعمال کیجئے اور اگر گرم پانی سے دھولیں تو وہ بہت زیادہ بہتر ہے اسی طرح پانی اُبال کر پیجئے اور وائچ روم کے بعد لازمی طور پر سابون سے ہاتھ دھوئیے تاکہ ٹائفائٹ کے جراسیم جو کہ انسانوں کے پوٹی کے ذریعے خارج ہوتے ہیں وہ ایک سے دوسرے کو نہ لگیں ٹائفائٹ ساتھ بیٹھ کے لگنے سے نہیں لگتا لیکن خراب پانی پینے سے جس کے اندر ٹائفائٹ کے جراسیم ہو یا خراب کھانا کھانے سے جو کسی ٹائفائٹ کے مریض نے بنایا ہو اور اس نے جو ہے وہ اپنے ہاتھ صحیح طرح سے نہ دھوئے ہو اس سے لگتا ہے ٹائفائٹ ایک جو ہے وہ متعدی بیماری ہے یہ ایک سے دوسرے کو جو ہے وہ کھانے اور پینے کے ذریعے لگتی ہے اس کے علاوہ ہوا کے ذریعے ٹائفائٹ نہیں لگتی تو اس کا احتیاط کا جو ہے طریقہ کار یہ ہے کہ پانی ساف پیا جائے پانی عبال کر پیا جائے یہ کہنا ہے کہ جی کہ ہم جو ہے باٹل وارٹر پیتے ہیں تو باٹل وارٹر کوئی ضروری نہیں ہے کہ ٹائفائٹ فری ہو پانی آپ جب خود عبالیں گے تو آپ کو اس بات کے یقین ہوگا کہ آپ نے اس کو عبالا ہے اور آپ نے اپنے سامنے عبالا ہے پانی عبالنے کے اندر یہ خیال رکھے کہ الومنم کے بجائے پانی جو ہے وہ سٹیل کے پتیرے کے اندر عبالا جانا چاہیے ٹائفائٹ چونکہ ایک ایسی بیماری جس کا علاج آج کل جو ایک ریزسٹنٹ ٹائفائٹ اس میں خاصا مہنگا پاڑا ہے تو اس میں بہتر ایک احتیاط کریں فولی طور پر انٹیبائٹ ایک استعمال کرنے سے پہلے بلٹ کلچر ضرور کریں اور اپنے اور اپنے بچوں کو ٹائفائٹ سے بچانے کیلئے جو بوٹی بوٹی باتیں ہیں کہ پانی عبال کر پیئیں کھانا باہر سے نہ کھائیں اور ہاتھ سابن سے ضرور دھویں خاص طور پر ٹوائلٹ جانے کے بعد امید ہے کہ یہ باتیں جو ہے لوگوں کی سمجھ میں آئیں گے اور اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا رزاک اللہ خیر